تالیبان کی نئی سرکار پشتونوں کا ہی دب دب اور برقرار ہے اس میں تیتیز نئے منتریوں میں تیس پشتون تین منتری علف سنگ ایک سمدائے سے بنا گئے تالیبان کے نئے منتری منڈل میں کن کن سمدائے کو پردنیزت ملا دیکھنا ضروری تالیبان نے افغانستان میں کب سے کے کنیبی کیس دن بعد نئی سرکار کی گھٹن کی گھوشنا کر دی منتری منڈل میں تالیبان کے ان شیر شہروں کو جگہ دی گئی جو امریکی سینہ کے خلاف جنگ میں شامل تھے دنیا کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے تالیبان نے سنگٹھن کی طرح ہی ستہ میں پشتونوں کو خاص توجہ دی ہے 90 فیصدی سے زیادہ منتری پشتون سمدائے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ تین منتری علف سنگک سمدائے سے بنائے گئے نئی سرکار میں شامل تیس منتریوں میں سے تیس پشتون، تین منتری علف سنگک سمدائے سے ہے افغانستان کی کل آبادی میں 42 فیصدی پشتون ہے افغانستان میں جن سنگکہ کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تاجیک آتے ہیں جو قریب 27 فیصدی ہے تاجیکوں کو صرف دو پت دیئے گئے ہیں چیف آف آرمی سچاف کاری فسی اردین اور ادیوگ منتری کاری تین حنیف اسی سمدائے سے آتے ہیں تالیبان نے اجبیکوں کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اجبیک سمدائے سے تعلق رکھنے والے عبدالسلام حنیف کو اہم پت دیتے ہوئے اوپردھان منتری بنایا آپ کو بتا دے کہ تالیبان نے پندرہ اغسط کو افغانستان کی راجلانی کابل پر قبضہ کر لیا تھا تالیبان نے 9-11 حملے میں شامل چار خونخار آتنکوادیوں کو بھی منتری منڈل میں جگہ دی ہے جنہیں امریکہ نے 2014 میں گواند نامو بے جیل سے رہا کر دیا تھا افغانستان میں بنی تالیبان کی نئی سرکار میں چار خونخار آتنکیوں کو بھی جگہ ملی ہے جو ستمبر 2011 آتنکی حملے میں شامل تھے یہ فہی آتنکی ہے جنہیں اوباما پرشاسن نے 2014 میں امریکی سینک سارجنٹ باؤ بیرگڈال کو چھوڑنے کے بدلے رہا کیا گیا تھا دیکھیں ان چاروں آتنکیوں کو کون کون سا منترالے سوپا گیا ہے ستمبر 2011 حملے کے آروپی نور اللہ نوری کو سیما اور آدیواسی ماملوں کا منتری بنایا گیا عبدالحق واسی کو انٹیلیجنس جاریکٹر کا اہم ذمہ سوپا خیر اللہ خیر کو سانسکرٹک اور سنچار منترالے کا ذمہ محمد فیضل مظلوم کو ڈپٹی رکشہ منتری بنایا گیا یہ چاروں آتنکی ستمبر 2011 حملے میں شامل تھے جس کے بعد امریکی سینہ نے انہیں افغانستان سے گرفتار کر دنیا کی سب سے خطرناک جیل گوانتنامو بے میں بند کر دیا تھا 2014 میں تالیوان نے امریکی سینک بیرگڈال کو پکڑ دیا تھا امریکہ نے قیادیوں کی عدلہ بدلی سمجھوستے کے تحرم 2014 میں انہیں جیل سے رہا کر دیا تھا نبی تالیوان کا سیکیورٹی چیف اور واسق تالیوان سرکار میں انٹیلیجنس کا ڈپٹی منسٹر اور نورولہ تالیوان کا کمانڈر رہ چکا ہے موسیقی